کیسے سنونٹس خیریت سے ہیں؟ آج ہم نایل ایسر کے ساتھ آپ کے ساتھ ہیں جن میں ہم استعمال کریں گے shall be or will be اور یہ استعمال ہوتے ہیں مستقبل میں زمانہ جو آنے والا ہو ٹھیک ہے نا؟ جیسا کہ ہم نے پریزنٹ میں استعمال کیے وہ ایک لڑکا ہے وہ ٹیچر تھی وہ میرا بھائی تھا تو پریزنٹ میں ہم نے کیا استعمال کیے؟ is, am, are اور ماضی میں was اور ور استعمال کیے پریزنٹ کی نشانیاں کیا تھی؟ سیمبلز کیا تھی؟ ہے, ہے, ہو, ہو ہوں اور ماضی کی تھی تھا, تھے, تھی ٹھیک ہے نا؟ اور مستقبل کی کیا ہوں گی؟ ہوگا, ہوگی, ہوں گے اب اس میں فارمولا جملہ بنانے کا کیا ہے؟ جملے کس قسم کے ہوں گے آپ کو پتا چل گیا وارپ زم استعمال نہیں کر رہے فیلال ایسے جملے سیکھ رہے ہیں جن میں صرف کسی کے بارے میں بتایا جائے یہ یاد رکھیے گا تو پریزنٹ میں بھی سیکھ لیے پاسٹ میں بھی سیکھ لیے اب ہم آئے ہیں فیوچر میں تو فیوچر میں جملہ بنانے کا کیا فارمولا ہوگا؟ سب سے پہلے ہم پرسن لیں گے پھر ہیلپنگ بر ہیلپنگ بر کون سے ویل بھی ایڈ شل بھی یاد رکھیے گا شل بھی استعمال ہوتا ہے آئی اور وی کے ساتھ اور شل بھی استعمال ہوتا ہے ہی دے یو ہی شی کوئی بھی نام ان کے ساتھ تو جملہ ہمارے پاس ہے وہ کسان ہوگا تو سب سے پہلے کیا مانگ رہا ہے؟ پرسن پرسن کونسا ہے؟ وہ وہ کی انگلیش کیا ہے؟ ہی پھر کیا مانگ رہا ہے؟ ہیلپنگ بر ہی ویل بھی وہ ہوگا کیا ہوگا؟ کسان ٹو بھی فارمولا ہی ویل بھی فارمولا اچھا جی اگلہ ہے سوالیا انٹروگیٹیف سوالیا جملہ کیسے بنائیں گے؟ اردو میں تو کسی بھی جملے کے شروع میں کیا لگا دیں؟ سوالیا بن جاتا ہے اور انگلیش میں ہر پینس یا جملے کا جو ہیلپنگ ور ہو اس کو شروع میں لگانے سے سوالیا بن جاتا ہے ٹھیک ہے جناب؟ تو اس میں ہر کا ہیلپنگ ور میں شل بھی اور ویل بھی تو سوالیا کیسے بنے گا؟ ویل شروع میں آ جائے گا؟ بی وہی رہے گا ویل ہی بی فارمولا پھر سوالیا نشان ٹھیک ہے اب ہے نگیٹیو نگیٹیو میند انکار یا جملے ایسے جملے جن میں انکار پایا گیا تو ہیلپنگ ور کے بعد کیا لگ جائے گا؟ انٹرگیٹیو ہیلپنگ ور بی فور پرسن یہ تھا سوالیا یہ اس کا فارمولا ہیلپنگ ور بی فور پرسن پرسن سے پہلے لے آئیں گے تو سوالیا بن جائے گا نگیٹیو میں کیا ہے؟ ہیلپنگ ور کے ساتھ نوٹ لگا کے ہیلپنگ ور پلس نوٹ آفٹر پرسن تو یہ نگیٹیو پہلے جائے گا کیسے؟ ہی ویل نوٹ بی فر ہیلپنگ ور ویل یا شیل نوٹ کے اضافے کے ساتھ پرسن کے بعد آ جائے گا ہی ویل نوٹ بی فارمول شی ویل نوٹ بی نوٹ دیو نوٹ بی پلیر کلیر ہے؟ اب اگلی قسم ہے امپیٹک تاکیتی جن میں یقین دھیانی کرا ہی جائے زور دیا جائے تو عمومن جملوں میں اس کے لئے استعمال ہوتا ہے ریالی شیرلی انڈیٹ یا امپیٹک لیکن فیوچر کے جملوں میں جہاں شل استعمال ہوتا ہے وہاں ویل ہو جائے گا جہاں ویل استعمال ہوتا ہے وہاں شل استعمال ہوگا میں نے آپ کو فارمولہ بتا لیا ہے شل چینج انٹو ویل ویل چینج انٹو شل لک شل چینج انٹو ویل اور ویل چینج انٹو شل تو جیسے ہی کے ساتھ ویل آنا چاہیے لیکن تاقیدی ہے تو ہم ہی کے ساتھ شل استعمال کریں گے جملہ تاقیدی ہے کہ میں واقعی تیچر ہوں گا تو ہم آئی کے ساتھ عمومن شل آنا چاہیے تو ہم استعمال کریں گے آئی ویل بی تیچر یہ تاقیدی ہو جائے گا میں واقعی تیچر ہوں گا سمجھ میں آئی بات بولنا ضروری ہے اس تمال ایک ایک ہلپنگ وار ایک ایک لیسن کو کرتے ہوئے ورنہ یہ ساری کے ساری کتابوں میں اینرات پہ ہر جگہ آپ کو مل جائیں گے لیکن میں پریکٹس with your partner with your friend with your sister or brothers and use all these sentences and tenses and lessons in your own language and try to speak every sentence into english then urdu if anybody doesn't understand english but firstly you have to speak in english okay السلام علیکم سلام علیکم know you موسیقی